آج کل نا چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا فیشن ہے تو کاک روچ نکل ہے تو چیخیں ماری یہ برگر فیملی ہونے کے علاوہ ویڈیو بنا کے چڑھاتے ہیں کہتے ہیں وہ بکرا زبا کیا تھا تو بچہ رو پڑا تو جو بکرا زبا ہونے پہ روتا ہے وہ میدان میں جہاد کیسے کرے گا کیا بات کر رہے ہیں آپ ان کو بہادری سکھائیں کھڑا ہونا سکھائیں ان کو سبر آئے حوصلہ آئے دو چار دن بھوکا رہنا پڑے تو کوئی تکلیف میں نہ ہے ان کو تحمل بردباری یہ اصل سرمایہ ہے ساتھ والے غریب پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اببہ کہتا ہے پتہ اندر سے دروازہ باندھ کر لے اس کا جھگڑا ہے چلیں آپ بلا بجا کی لڑانیوں میں شریک نہ ہو لیکن اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کے ساتھ تو گھڑے ہونا لیکن ہم نہ ہمیں بزدل کر دیا جاتے ہیں بزدل روب ڈال دیا لوگوں وہ نا 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 غل بھئی کیا کرتے ہیں دلیر بنے امت کرے اٹھ پاندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھو خدا کیا کرتے ہیں اور حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے ہیں بدل جایا کرتے ہیں دیکھیں امام حسن اور حسین شہدادیں ہیں نا حضور اپنے سامنے کشتی لڑایا کرتے ہیں تاکہ بہادر بنے حضرت مولا علی ہر جانگر میں ہلے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جس دن حضرت عثمانِ گنی پر بلوانیوں نے حملہ کیا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ خالو ہیں امام حسن اور حسین سگے خالو ہیں لہذا حضرت مولا علی نے اپنے دونوں شہزادوں کے آتھوں میں تلواریں دیکھے کہا پھتر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ خبردار تو امامِ حضرت عثمانِ گنی کے دروازے کو کراس نہ کرتا ہے خود بچوں کو حمد سکھاؤ کو بہادری سکھاؤ انہیں حالات کا مقابلہ کرنا سکھاؤ انہیں بتاؤ کہ بیٹا حالات جس طرح کے بھی ہو آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں بھی تھوڑا سا بچوں کو عوصلہ کر کے دکھانا ہو ہر وقت دھر میں گریبی کے شکوے نہ کیا کریں ہر وقت نہ کہا کریں کچھ بھی نہیں کیا کریں کدھر جائیں ہر وقت نہیں اس طرح اس طرح بچے بزدل ہوتے ہیں ہر وقت رونا نہیں رونا چاہیے کھڑے بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا نا دیکھو نا بھائی حالات مشکل آئی جاتے ہیں لیکن شور کرنے سے کیا آسان ہو جاتے ہیں بندے نے روزہ رکھا ہوا گرمی بڑی صف تو اور دوپیر کے وقت وہ تڑپنا شروع کر دے تو روزہ جلدی کھول جائے گا اس نے مغرب کے وقت ہی کھولنا ہے جتنا مردی شور کرے جس نے کرنا ہے حالات مشکل آتے ہیں تو اپنے وقت پر ٹلتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے چیروں کا سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حالات کے مطابق چلنے والے ہیں یہ محبت کا لہجہ رکھنے والے نہیں ہے پدل پدل کسی نے کہا تھا نا ساری عمر یہ اٹھا گدہ ہے الکھاں کیتے نہیں پیڑے تو وقت آیا ہی تے محمد بکشاہ کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے نہیں آتے بس میں بات سمیتنے لگا ہوں آپ گوھر کریں گے ان میں صبر تھا حوصلہ تھا تین تین دن روزے رکھے ہیں عزت فاطمہ نے مولا علی نے امام حسن اور حسین لیکن جیسے ہی اس تاری کا ٹائم آیا ہے دروازے پہ فقیر نے صدا لگائی ہے خود خجور پانی سے روزہ کھولا ہے اور سارا لنگر اٹھا کے فقیر غریب کو دے دیا ہے تین تین دن ایسا ہوتا رہا چونکہ سات سال کی عمر میں اممہ نے پریکٹس کرائی تھی تین تین دن بھوکا رہنے کی تو پھر یزید کی فوجیں تین دن پانی باندھ رکھتیں یا تیس دن لگتیں جن کو سات سال کی عمر میں تین تین دن بھوکا رہنے آتھا تھا وہ میدانِ کربلا میں ایک منٹ کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئے اس لیے میدانِ کربلا میں پانی تو بند ہوا کھانا تو بند ہوا لیکن تلاوتیں ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی نماز پانچ منٹ بھی لیٹ نہیں ہوئی جو کہ ان کا مزاج تھا یہ تو باتیں روٹین کی تھی ہم نے بچے کو سکھایا ہے کہ جو اللہ جی روٹینی پکی تو برگر کھا لے بے سبری بے غوصلہ مزاج ہیل گردباری سے دور اس سے کوفت پیدا ہوتی ہے انسان کی طبیعت بے چین رہنے لگ جاتی بس آخری باتیں کرنا ہو آپ توجہ فرمائیں گے حضرتِ امامِ حسن اور حسین بہت بڑے عبادت گزار تھے ایتھے تو ان پتر نہ کچھ لوگانے نسبت بھی بڑی تگڑی ہے وہ کئی ورن سٹیج سے کہنے نہیں تو نمازان سمال کے رات کے رات ساڑی نسبت بڑی ہے خدا دیا بندی آ تیری کوئی لیدہ نسبت ہے لیگن کی سب سے تگڑی نسبت ہے امام حسن اور حسین سیدہ فاطمہ سارا دن کام کرتی تھی رات کو بندہ پوری طرح تھک جاتا ہے پر سیدہ پاک مسلحہ بچھا لیتا ہے ساری رات نماز پڑھتا ہے ہم نہ ہم سے سارے کام کرا لو تصویر نہ پڑھاو سارے محفل چار گھنٹے کی کرا لو نماز پانچ منٹ کیلئے پڑھیں گے دوڑ جائیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مسجد کے ہجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے اور بڑی لمبی باتیں مشورے کمال ہے ہو ہو فلانے کو یہ کرنا چاہیے مولوی بگڑ گئے پیر بگڑ گئے فلانہ بگڑ گئے بڑی باتیں ہو رہی ہیں تنظیم جماعتیں خراب ہو گئیں لیکن نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان میں سے دھیر سارے بندے ہیں جن کو کام یاد آجاتا ہے آپ بیٹھے رہے نا آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں کاب شب کریں کوئی مسئلہ نہیں لو جیہاں تصویر لو پانچ سو والی دروشری پڑھو نیدہ نیدہ ہو جائے خدا کے بندوں یہ عمل کب کرنا ہے خیر کب کرنی اور ادھر مذہبی سٹیج ہے بے عمل بنایا جا رہا ہے لوگوں بے عمل بے عمل لات خان اللہ ما شاہل دنیا داری دکان داری ان کے رابطے بھی ڈریکٹ نوجوانوں سے ہوتے ہیں وہ کہنے مولوی صاحب نے دسیاں اپنے مل لے گئے ڈریکٹ رابطہ ہے کہ یہ احسن آنا ہو کہ وہ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ بوشہ رہ کی بھی بات کرو تھوڑا سا چیزوں کو سمدھیں حقیقت پسند بنیں حقیقت پسند یہ سلاب آیا ہوا ہے ضرور جائیں کہان نرہان ضرور بڑے بڑے لمبے خرچے کریں لیکن چلو ان دنوں میں خیال کر لیں ان لوگوں کا جو بیچارے مصیبت زدہ ہیں مومن تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے اللہ کے معبوب علیکسلام نے فرمایا ایک جگہ کو تکلیف وہ تو سارا جسم کابو آ جاتا ہے ہمیں کیوں تکلیف نہیں ہو رہے جن کے گھر لٹ گئے اجڑ گئے لوگ سڑکوں پہ خیمے لیے بیٹھے ہم موج میں ہماری وہی دعوتیں وہی سارا معاملہ وہی سیر سپاٹے توجہ ہی نہیں کرتے اور جو لوگ اپنے علاقے میں توجہ نہیں کرتے وہ باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کا کیا خیال کرے تھوڑا سا اگر خیال کیا جاتا جوڑے کم خرید لیا جاتے ان دنوں میں چلیں کچھ تھوڑی سی جو ہمارے اوپر اوپر کے خرچیں وہ تھوڑے کم کر لیا جاتے تو کوہر جوالا مسئلہ غلط ہو نہیں کہا لیکن نیار روٹی سادی کھا لی جائے کچھ اخراجات سمیٹ لیا جائیں کچھ ان غریبوں مسکینوں کا خیال کیا جائے بڑے بچے پڑ سکتے لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے جو اوپر کے اخراجات ہیں وہ ہی ہم نے بڑے بنا لی عام دام برسرے مطلب عبادت سے رشتہ بنایا ہم نہ بڑے پریشان ہوتے ہیں بہت سارے لوگ لیکن کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں کسی کو بتائے بھی نہیں جا سکتے وہ اندر رکھ رکھ کے بندہ پریشان ہو جاتے ہیں بڑی نجی سی باتیں ہوتے ہیں خاص کسی سے بندہ کہہ نہیں سکتا بڑے لوگ کہتے ہیں کہہ نہیں ہو جی بھئی کہیں جائے نہیں سکتی کیسے کہیں وہ ذاتی قسم کی باتیں حال کیا ہے مسئلہ کا حال یہ ہے کہ دو رکھتے نماز پڑھو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ کھول کے کہہ دو دیل بھی ہلکا ہو جائے گا عزت بھی قائم رہے گا اور جب بندہ رب و رسول سے کہتا ہے تو فضل بھی بڑی جلدی ہوگا امام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی شہادت کے بعد جب خطبہ دیا تھا تو فرمایاتا کوفیو تم نے اس حسین کو شہید کیا ہے جو لمبے لمبے رکوع کرتے تھے لمبے لمبے قیام کرتے تھے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے دیر تک مسلح پہ بیٹھتے نو اور دس محرم کی درمیانی رات تھی عمر ابن سعید نے آکے امام علی مقام سے کہا دو ہی باتیں ہیں یا بیعت ہوگی یا جانگ ہوگی فرمایے تو امام حسین فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا ایک رات کی محلت دے دو صبح بات کرو وہ چلا گیا اگر تب باس آئے رضی اللہ تعالیٰ عرض گزار ہوئے حضور یہ عجیب سے لوگ ہیں جانے کیا سوچے گا آپ کا جو فیصلہ ہے وہ تو مجھے پتہ ہے ابھی یہ بیعت تو آپ نے کرنی نہیں ہونی تو جانگ ہے تو محلت آپ نے کیوں لی تو امام علی مقام فرمانے لگے عباس تیرا کا خیال ہے سوچنے کے لیے محلت نہیں ہے کہ حضور پھر کس لیے لی ہے تو یہ میرے امام کی بات ہے اوہ میری ملت کے جوانوں اسے یار رکھنا یہ ان لفظوں کا حسن اور دھرد اور خلوص دیکھو امام حسین فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیارہ رہے ہیں سجدوں سے فرمائے ایک رات رہ گئی ہے صبح جو نتیجہ نکلنا ہے سب کو پتا ہے میرا دل کرتا ہے راج راج کے سجدے کرو